السلام علیکم دوستو کیا حال چالنجی سب کے امید کرتے جی آپ سب دوست خیر خیرد سے ہوں گے دوستو لاس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نئی بریڈنگ لافٹ کی تیاری کر رہا ہوں آج کل تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی چھت کی تیاری ہو رہی تھی دوستو آج الحمدللہ ہم نے اپنی لافٹ کی چھت وہ تیار کر لی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں چھت تیار ہوتے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرا یہ کہ ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنی ہے اگر آپ لوگ اپنی بریڈنگ لافٹ بنا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کیونکہ دوستو اگر آپ اپنی لافٹ پراپر طریقے سے تیار کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے کموٹر کافی زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے خاص کر کے جو موسم کے حوالے سے ہوتے ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ اپنی لافٹ کی دواریں ہیں آپ کا تھوڑا سا ایکسپینس زیادہ ہو جائے گا وہ دواروں کے حوالے سے ہے اس میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دوستو جو اپنی لافٹ کی دوار ہے وہ تقریب کم از کم نو انچ کی رکھیں زیادہ تر دوستو نے جو دواریں ہیں وہ چار انچ کی بنائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں لافٹ کے اندر بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے اور سردیوں میں لافٹ کے اندر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی میں پرندوں کے بیمار ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے دوستو اپنی جو لافٹ کی دیواریں ہیں ان کو کم از کم نو انچ کا رکھوائیں یہ دوستو اوپر کا ویو ہے چھت کا ویو ہے چھت کی تیاری ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل وغیرہ ہم نے باندھیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو لائٹس کی وائرنگ وغیرہ وہ بھی کروا دی ہے ہر کیج کے اندر میں نے دو دو لائٹ کے جو لائٹ بلڈز ہیں دو دو لائٹ کے پوائنٹس رکھوائیں ہیں ہر کیج کے اندر ان کیجز کے اندر میں لائٹس اس طرح کی لگا رہا ہوں کہ جو چھت کے اندر ہی رہیں باہر کی طرف نہ آئیں کیونکہ لاسٹ والے جو ہمارے کیجز ہیں ان کے لائٹ بلڈز باہر کی طرف ہیں جن کی ویسے کبودر اوڑ کے ان کو ٹکراتے ہیں اور وہ خراب ہو چلتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیجز کی جو چھت ہے وہ تیار ہو چکی ہے ابھی کچھ اور بھی سٹیپس ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اپنی لافٹ کی تیاری کے لیے یہ دوسری سائٹ سے بھی آپ دیکھیں کہ ساری جو ہے چھت تیار ہو چکی ہے اور باقی سٹیپس بھی میں آپ کے ساتھ جیسے جیسے ہم کریں گے آپ کے ساتھ ویڈیو میں میں شیئر کرتا رہوں گا موسیقی موسیقی